ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی اس کے پاس رہنے کو گھر نہ تھا نہ بیوی تھے نہ بچے تھے صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا تکیہ رکھتا اور سو جاتا ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سلاب آ گیا اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑ گیا چادر بچھائی دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا لوگ اپنا سمان گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا کوئی زیبر کوئی بکریاں تو کوئی کی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا تھا اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا اس نے سونے کے زیور پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بھولا ساڑھی ہر چیز اجڑ گئی ہے ساڑھی جان تے منیے تے توں اتھے سکونہ لمیہ پیا ہوئے ہیں یہ سن کر نائی بولا لالے آج ہی تے غربہ دی چاس آئیے جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روزے محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا دو وقت کی روٹی کپڑا حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا پلازے، دکانے، ٹکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا، زیورات، ملازم، پیسہ، حلال و حرام، عیش و عرام، زکاة، حقوق اللہ، حقوق العباد اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کام پر رہے ہوں گے تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور شاید شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے آج جیتے غربہ دیچاس آئیے